کیا عمشہ جی میں اور نارندر موڈی جی میں کوئی انتر ویروت چل رہا ہے کیونکہ گریہ منطری جی نے لوگ سبھا میں بھی کہا کہ پورے دیس میں نرسی لگو ہوگا راج سبھا میں بھی کہا پورے دیس میں نرسی لگو ہوگا ٹی وی چینلز کے انٹرویو میں بھی کہا پورے دیس میں نرسی لگو ہوگا اور پردھان منطری جی کل راملیلہ کے میدان کی ریلی میں کہہ رہے ہیں کہ نرسی سبد کا استعمال ہماری سرکار نے کبھی نہیں کیا کوئی چرچہ ہم نے نہیں کی نرسی پہ جو لوگ پھیلا رہے ہیں بھرم پھیلا رہے ہیں تو بھرم کون پھیلا رہے ہیں نمشکار بولتا ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے نرسی اور کیب کو لے کر پورے دیش میں ہنگامہ مچا ہوا ہے ایسا کوئی راج نہیں ہے جہاں پر لوگ سڑکوں پر نہیں ہیں اور کیب اور نرسی کا ویروت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں عام آدمی پارٹی کے ورشت نیتا امم راج سبہ سانسد سنجا سنگھ ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا ماننا ہے نرسی کو لے کر کیا وہ سمیدھان ویروتی ہے یا پھر وہ کس طریقے سے دیش کے لوگوں کے لیے وہ خطرہ ہے یا کس طریقے سے ان کو پراباوت کرتا ہے سر نرسی کس طریقے سے سمیدھان ویروتی ہے دیکھیں کل تو پردان منتری جی نے کہا کہ نرسی کے اوپر کوئی چرچہ نہیں ہوئی اور میں اس بات سے بہت حیران ہوں کہ اس سرکار میں چل کیا رہا ہے کیا امیت سا جی میں اور نریندر موڈی جی میں کوئی انتر ویروت چل رہا ہے کیا ان کے بیچ میں سمباد ہینتہ ہو گئی ہے کیا دونوں اب الگ الگ طرح سے کام کرنے لگے ہیں الگ طرح سے سوچتے ہیں کیونکہ گریہ منتری جی نے لوگ سبھا میں بھی کہا کہ پورے دیس میں اینارسی لاغو ہوگا راج سبھا میں بھی کہا پورے دیس میں اینارسی لاغو ہوگا ٹی وی چینلز کے انٹروی میں بھی کہا پورے دیس میں اینارسی لاغو ہوگا تمام پریس کانفرنسز میں انہوں نے کہا اینارسی پورے دیس میں لاغو ہوگا ریلیوں میں کہا اور سب چھوڑ دیجئے دیس کی سنسد کے دونوں سدنوں کے سادسے کو مہا مہم راستپتی کے ابحاصن میں سمبودھت کرتے ہوئے راستپتی جی نے کہا کہ اینارسی لاغو ہوگا اور راستپتی جی لکھا ہوا بحاصل پڑتے ہیں سرکار کا وہ اپنے مند سے کاما فلسٹاپ نہیں چینج کر سکتے اور پردھان منتری جی کل راملیلہ کے میدان کی ریلی میں کہہ رہے ہیں کہ اینارسی سبد کا استعمال ہماری سرکار نے کبھی نہیں کیا کوئی چرچہ ہم نے نہیں کی اینارسی پہ جو لوگ پھیلا رہے ہیں بھرم پھیلا رہے ہیں تو بھرم کون پھیلا رہے ہیں گریہ منتری بھرم پھیلا رہے ہیں مہا مہم راستپتی بھرم پھیلا رہے ہیں دونوں سدنوں میں دیئے گیا اینارسی کتنا خطرناک ہے یہ اگر سمجھنا ہے تو آسام کو آپ کو دیکھنا چاہیے آسام کے اندر اینارسی ہوا اس اینارسی میں پچاس ہزار کرمشاریوں نے لگ بھگ دو سال تک کام کیا اور وہ اینارسی کرانے کے بعد پہلے چالیس لاکھ لوگوں کا نام اینارسی ریجسٹر سے باہر ہو گیا پورے دیس میں ہنگامہ ہوا آسام میں ہنگامہ ہوا جس میں یو پی کے بیہار کے پوروان چل کے لاکھوں کی سنکھا میں لوگ جو تیس سال پہتیس سال پہلے وہاں روجگار کرنے گئے بیپار کرنے گئے مزدوری کرنے گئے گھر بسا لیا بیٹوں کی شادی کر لی پریوار بسا لیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ناغریتہ کا پرمار لے کے آئیے تو ان کا نہ تو کوئی ریکارڈ بیہار میں ہے نہ کوئی ریکارڈ اتر پر دیس میں ہے نہ کوئی ریکارڈ آسام میں ہے کیونکہ آسام میں تو آپ نے کہہ دیا انیس سو اکتر کے پہلے کا ریکارڈ لائیے کیونکہ بانگلہ دیس بنا انیس سو اکتر میں تو اس لئے آپ انیس سو اکتر کے پہلے کا ریکارڈ بانگتے ہیں وہ ہے نہیں کسی کے پاس تو وہ لوگ جائیں گے کہاں اگر وہ اپنے ہی دیش میں ویدیسی گوشت ہو گئے وہ لوگ اپنے ہی دیش میں یو پی بیہار پوروانچل کے لوگ یا تمام پرواسی جو لوگ رہتے ہیں آسام میں وہ اپنے ہی دیش میں سنراتی ستھلوں میں رہیں گے ڈیٹنسن سنٹر میں رہیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹنسن سنٹر نہیں بنا کرنی ارے بھئی ڈیٹنسن سنٹر نہیں بنا تو آپ بتائیے سنہا اللہ جی کو کس ڈیٹنسن سنٹر میں رکھا جائے بیان دیا ہے سنسٹ کے اندر کہ اٹھائیس لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں ڈیٹنسن سنٹر میں اور کن کن کارنوں سے ہوئی اب مجھے جارہ بتائیے کہ اتنا کھلے عام اگر پردھان منتری جی بیان دے رہے ہیں کہ نرسی کے بارے میں کبھی کوئی چرچہ نہیں ہوئی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی لوگ جھوٹ پھیل آ رہے ہیں بھرم پھیل آ رہے ہیں تو بھرم تو یہ سرکار جھوٹ پول رہی ہے اور یہ سرکار بھرم پھیل آ رہی ہے یہ راستپتی جی کو اور پردھان منتری جی کو اور گریہ منتری جی کو تینوں لوگوں میں سے کسی ایک کو سپسٹ کرنا پڑے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے راستپتی جی کو جو انہوں نے پڑھا وہ سرکار نے لکھ سے دیا گریہ منتری نے دونوں صدنوں میں اگر بیان دیا تو کس کے کہنے پہ دیا اور پردھان منتری اگر کہہ رہے ہیں کہ این آر سی پہ کبھی کوئی چرچہ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب امیسہ ان کی اچھا کے بردھ کام کرنا ہے تو یہ ایک ایک راجنیتی گلیاروں میں ایک نئی بہن سرو ہو گئی ہے کہ کیا امیسہ اور نریندر موڈی کے بیچ میں کوئی گہرا مدبیت پیدا ہو گیا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اور آپ دیکھئے اس دیس کے لوگوں کو جرورت کس بات کے سکچھا کی ضرورت ہے روجگار کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے بجلی کی ضرورت ہے مہنگائی کم کرنے کی ضرورت ہے آرثک مندی سے نجات پانے کی ضرورت ہے کسانک کی آتمتیا کو روکنے کی ضرورت ہے ماتاؤں بہنوں بچیوں کو سرکشہ دینے کی ضرورت ہے آپ اس پہ کوئی بات نہیں کرتے پیاس دو سو روپے کلو ہو گئی کوئی چرچہ نہیں ایک سو بیس روپے کلو ٹاماٹر بکرا ہے کوئی چرچہ نہیں دودھ کا دام تین روپے کلو تین روپے لیٹر بڑھ گیا اس پہ کوئی چرچہ نہیں آج ڈالر اوپر جا رہا ہے روپیہ نیچے جا رہا ہے کوئی چرچہ نہیں دیس کی جی ڈی پی ساڑھے تین پرسنٹ پہنچ گئی کوئی چرچہ نہیں ساڑھے دس لاکھ کروڑ روپے بینکوں کا این پی اے ہو گیا کوئی چرچہ نہیں یہ کس کا پیسہ ہے بینکوں میں جو جمع ہیں بینکوں میں جو پیسہ جمع ہے وہ کسان کا مزدور کا کرمچاری کا بیع پاری کا ان لوگوں کا پیسہ ہے اور ساڑھے دس لاکھ کروڑ روپے اٹھا کر چند ادیو پتیوں کو دے دیا وہ سب پیسہ لوٹ کے بھاگ جائے کبھی بیجے مالیا بھاگ جاتا ہے کبھی نیرو موڈی بھاگ جاتا ہے کبھی نیرو چوکسی بھاگ جاتا ہے کبھی نیتن سندیس بھاگ ہجاروں کروڑ لاکھوں کروڑ روپے لوٹتی انہوں نے بینک کھالی کر دیا بینک کھالی کر دیا تو جنتہ کے مصیبت میں کام آنے والا پیسہ ریزر بینک کا ایک لاکھ چیترہ جار کروڑ روپے نکال کر سرکار بینکوں کا گھاٹا پورا کر دیا کوئی چرچہ ہو رہی ہے اس دیس میں ہم بربادی کی کھاگار پہ پہ پہنچ گئے ہندوستان پیٹالیس ورسوں میں سب سے زیادہ بیروزگاری آج کی تاریخ میں جن رہا ہے موڈی جی کے راتے اور اس میں کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے تو ان سب مدنوں سے دھیان ہٹانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ سی اے بھی اور این آر سی کی نوٹنگ کی صورت دی پردار مدنی نے پھر سے باب دورائے کہ پانچ ٹریگن اگنامی بھارتی کریں گے لیکن جی ڈی پی جب فور پوائنٹ فائی پرسنٹ پائی ہے تو کیسے وہ پانچ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ فور پوائنٹ فائی پ کا جو فیگر ہے یہ بھی سندگ ہے کیونکہ آج جی ڈی پی تین کرنے کا مانک بھی سرکار نے بدل دیا اور جو ان کے خود کے وقت صلاح کار رہے ہیں آروند سبرامانیم جی اگر ان کی بات مانگی تو دو پرسنٹ سرکار جی ڈی پی جی ڈی پی زیادہ بڑھا کے دکھا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ جو ساڑھے چار پرسنٹ کہاں پڑا ہے یہ بھی دو ڈھائی تین پرسنٹ کہاں پڑا ہے لیکن آج پرسنٹ سے جی ڈی پی اگر آج ساڑھے چار آپ کی ہی بات مان لیتے ہیں کہ ساڑھے چار پرسنٹ پہ آگئی تو قریب قریب ساڑھے تین پرسنٹ جی ڈی پی کو نقصان ہوا اور ایک پرسنٹ جی ڈی پی نیچے جانے کا مطلب ہے ڈیڑھ لاکھ کرو روپے دیس کی عرصوے بستہ کو گھاٹا تو قریب قریب پانچ لاکھ کرو روپے آپ کی دیس کی عرصوے بستہ کو گھاٹا ہو چکا ہے بیروجگاری جیسا میں نے بتایا پیتاریس ورسوں میں سب سے زیادہ ہو گئی کسان آتمتیا کر رہا ہے پیاج کے دام بڑھ گئے پٹرول کے دام بڑھ گئے ڈیجل کے دام بڑھ گئے مہنگائی چرم پہ ہے اس پہ کوئی چرچہ نہیں ہو رہی مہیلاؤں کی سرکشاں کیسے کریں گے کوئی چرچہ سارے مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ایک نوٹنکی لے کے آئے سی ای بی کی اینار سی کی پورے دیس میں کوہرام مچا ہوئے ہاسٹل میں جامعہ کے گھس کے بچیوں کو مار رہے ہیں لائبریری میں گھس کے بچیوں کو مار رہے ہیں ایک لڑکے کی آنکھیں فوڑ دی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آپ ان کی ویڈیو دیکھے گا تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں رو رہی ہیں وہ بچیاں تو یہ کیسے نردہی لوگ ہیں یہ کیا چاہتے ہیں ہندوستان میں بیس لوگ آندولنگ میں مر گئے اور جب اتنا سب کوہرام چاروں طرف مچ گیا تو آپ پردان منطری جی کرے ہیں نرسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہم تو جانتے ہی نہیں نرسی کیا ہے ارے بھئی یہی بات آپ پہلے نکل کے بولتے تو دیس میں جو کوہرام مچا ہوا ہے اس سے تو شانتی ہو جاتی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی نرسی لاغو کرنے کی یوجنا نہیں ہے آج ہر ورگ ڈرہ ہوا ہے ہر ورگ ستر پرسنٹ لوگوں کے پاس اس دیس میں کاغج نہیں ہیں نہیں ہے کاغج ان کے پاس تو آپ سوچئے کہ کیسے ایک آدمی اس دیس میں رہ پائے گا کیونکہ ہم اس ساہ کا بیان ہے وہ کہہ رہے بھئی کاغج آپ کو دینا پڑے گا نہیں تو آپ کو دیس چھوڑ کے جانا پڑے گا آپ سنیے کس طرح کے لوگ ہیں یہ لوگ تو اس لیے آپ اپنی سنک میں پورے ہندوستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہ کونسی اقل مندی ہے بھائی آپ کی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس دیس میں اور کس طرح سے اس دیس کے لوگوں کو آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ کا کوئی نو یہ سنیا یہ آدمی یہ آدمی یہ آدمی سماغ یہ کیا آپ کو اپنی ناغرک کا چاندہ یہ نہیں اس سے ناغرک کا تجھ نہیں اور آجار سے بجرہ بھی سن لیا آپ آدھار کا ایک الگ پرپس مجھنل رجیسٹر اوپ سن لیا آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھار پہلے کہتے تھے آدھار آپ بنوالی جی آپ کی پوری جندگی بدل جائے گی کوئی آپ کو دوسرا کاغر بنوالے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں آدھار آپ دکھائیں گے تو آپ اس دیس کے ناغرک نہیں ہے ووٹر آئی ڈی آپ دکھائیں گے تو آپ اس دیس کے ناغرک نہیں ہے یہ ہے ان کی اصلیت اور سن لیجیے جو ہندو خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ صرف مسلمانوں کے لیے سنی آپ نرسی میں کوئی دھرمن کے آدھار پر کوئی کاریوائی نہیں جو کوئی بھی نرسی کے تحت اس دیس کا سمیتر نہیں پایا جائے گا سب کو نکالا جائے گا سن لیا آپ تو یہ یہ کسی کے باپ کا ہندوستان ہے جو سب کو نکالا جائے گا سب کو بھگایا جائے گا ہو کیا بھائی تم کیا ہو تم تم ہو کیا سمجھتے کیا اپنے آپ کو سب کو جو کوئی بھی کاریوائی نہیں پایا گا اس کو ارے تم اپنی ڈگری تو دکھانی پاتے فرجی ڈگرییاں لے کے منتری بنے ہوئے اپنی ڈگری نہیں دکھا پاتے ہم سے تم مانگ رہے ہو بہتر کے پہلے کا کاریو ستاسی کے پہلے کا کاریو جنم پرمان پتھ لاؤ باپ کا کاریو ماں کا کاریو دادا کا کاریو کیا ہے یہ ہوتے کونے تم بہتر سال کی آجادی کے بعد ہم نہ ہمارے پرکھوں نے ہمارے بیر سکوتوں نے اس دیس کے دیس بھکتوں نے راست پیتا مہاتمہ گانی نے ان سب کے بلیدان سے یہ دیس آجاد ہوا ہے اور آپ بہتر سال کی آجادی کے بعد ہم سے پرمان مانگ رہے ہیں ہم سے کہنا ہے کہ بتاؤ آپ بھارتی ہیں کی نہیں ہیں اس کا ثبوت دو اور اس پہ کوئی ہندو کھوس کیسے ہو سکتا ہے یا کوئی مسلمان کیسے کھوس ہو سکتا ہے یا کوئی ہندوستانی کیسے کھوس ہو سکتا ہے آپ سے آپ کا پرمان مانگا جا رہا ہے کہ تم بھارتی ہو کی نہیں بتاؤ ثبوت دو اور اس کے بعد بھی لوگ کھوس ہیں یہ اپمان جنک نہیں لگتا آپ کو آپ کو اپنے باپ دادا اپنے پرکھوں کا اپمان نہیں نظر آتا اس میں اس دیس کے دیس بھکتوں کا جنہوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی ان کا اپمان نظر نہیں آتا اس میں آپ سے کوئی پرمان مانگ رہا ہے کہاں ہاں ہاں مسلمان بھگایا جائیں گے پھلانا ہوگا ڈمکا ہوگا ارے مورخ بنا رہے ہیں ہمیں خود کہہ رہے ہیں ہمیسہ جو کاغت نہیں دکھائے گا اس کو دیس سے بھگایا جائے گا تم ہو کون ہم تو نہیں دکھائیں گے کاغت جس سرکار کہنے گا ہمت ہے بھگا کے دکھائے ہندوستان سے تو یہ بند ہوا بند ہوا مزدوری اس دیس میں نہیں چلے گی یہ بات سمجھنا چاہیے اور آج جس پاگلپن جس این آرسی کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے آرثک پکش کے بارے میں کبھی سوچا آپ لوگوں نے کبھی کبھی آپ چنتہ کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں جب دیس مہنگائی میں ڈوبا ہوا ہے جب دیس آرثک مندی سے جوج رہا ہے جب کسان آتماتیائے کر رہے ہیں جب مہلاؤں کی سرکشہ کی بیوستہ نہیں ہے جب بیروجگاری پیتالیس برسوں میں سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے جب دیس کے بینک خالی ہو چکے ہیں ایسے سمجھے میں آپ نے کبھی سوچا کہ اس این آرسی کی نوٹنگ کی میں خرچ کتنا آئے گا کبھی کلپ نہ کیا تین کرون لوگوں کی آسام میں این آرسی کرانے میں خرچ ہوا سولہ سو کرون روپے سمجھے لگا دو سال کرمچاری لگے پچاس ہزار اب آپ کلپنا کیجئے ایک سو پیتیس سیتیس کرون لوگوں کی اگر آپ کو این آرسی کرانی ہے پورے دیس میں تو قریب قریب سبتر ہزار کرون روپے تو خالی این آرسی کرانے میں خرچ ہوگا اور کرمچاری لگیں گے ڈیڑھ کرون کہاں ہے اتنے کرمچاری سارے بیبھاگ بند کر کے تم خالی اسی پاگلپن میں لگا ہوگے چلو ریجسٹر بٹاؤ اور دیس کی جنتا کیا کرے گی آدھی pleasی کیا کریں گے جن کے پاس کوئی کاغج نہیں ہے دلیت کیا کریں گے جن کے پاس کوئی کاغج نہیں ہے کیا کریں گے یوپی بیہار پوروانچل کے لوگ تمام پرواسی جو دلی میں رہتے ہیں یا ممبئی میں رہتے ہیں یا صورت میں رہتے ہیں یا آحمدہ باد میں رہتے ہیں یا کرناٹک میں رہتے ہیں تمیل نادو میں رہتے ہیں کیا کریں گے وہ یا پنجاب میں رہتے ہیں لودھیانہ میں رہتے ہیں جلندر میں رہتے ہیں چنڈگر میں رہتے ہیں کہاں سے لائیں گے کاغج وہ ارے بھائی بار میں گریبوں کے کاغج بن جاتے ہیں یار سمجھو اس دیش کی مصیبت تو تم کہہ رہے جو کاغج نہیں دکھا پائے گا اس کو ہم ہندوستان سے بھگا دیں گے گجب حال ہے گریب آدمی کہاں جائے گا کیا کرے گا تو اس ستر ہجار کروڑ روپے تو اس میں خرچ کرو گے تم ڈیڑھ کروڑ کرمچاری پورے دیش میں لگاؤ گے اور اگر مان لو تمہاری اس نرسی کے بعد تین کروڑ لوگ مل گئے گوز پیٹھی آئے دیش میں ہندو مسلمان سب تین کروڑ مان لی کے مل گئے ان کا کروڑے کیا کیونکہ ویدیس منتری نے بیان دیا ہے ڈھاکہ میں کی نرسی ہمارا انٹرنل ماملہ ہے ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے اور پردھان منتری نے بیان دیا ہے امریکہ میں کساب نرسی جو ہے وہ ہمارا انٹرنل ماملہ ہے اندرونی ماملہ ہے اس کا کوئی بنگلہ دیش کے اوپر پرابھاو نہیں پڑے گا اس کا مطلب نرسی اگر آپ کا اندرونی ماملہ ہے بنگلہ دیش سے آپ کوئی بات کریں گے نہیں تو گھسپیٹھی آپ پا کے کیا کریں گے تین کروڑا اگر مل گئے آپ کو مان لو تو ان کو تو بانگلہ دیش پاکستان آپ بھگانے والے ہیں نہیں ان کو آپ اسی دیش میں رکھیں گے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا انترک ماملہ ہے تو تین کروڑ لوگوں کو اگر آپ کو ایک جیل میں رکھنا ہے یا ڈیٹینسن سینٹر میں رکھنا ہے تو آپ کو پتا ہے کتنا خرچ آئے گا دس لاکھ کروڑ روپے خرچ آئے گا دس لاکھ کروڑ روپے تین کروڑ لوگوں کی جیل بنانے میں تین ہجار لوگوں کی جیل بنی لکھنوں میں دو ہجار آٹھ میں اس کا خرچ آیا سو کروڑ جمین لگی سو اکڑ دو سو اکڑ تو دو سو اکڑ جمین میں سو اکڑ خرچ کر کے تین ہجار لوگوں کیلئے جیل بنی لکھنوں میں دو ہجار آٹھ میں اور تین کروڑ لوگوں کیلئے اگر آپ پورے دیس میں جیل بنائیں گے تو اس میں خرچہ ہوگا دس لاکھ کروڑ روپے اور لاکھوں اکڑ جمین لگے گی ہجاروں اکڑ جمین لگے گی یا کر کیا رہے ہیں آپ دیس کی جیلوں میں چار لاکھ قیدی رہتے ہیں ان کے اوپر خرچہ ہوتا ہے پانچ ہجار کروڑ ان کے کھانے رہنے بجلی پانی ایڈمنیسٹریشن میں پانچ ہجار ایک سو سہتیس کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے اگر تین کروڑ لوگوں کو جیل میں رکھ کے سال بھر کھڑاؤ گے ان کو بجلی پھری دکھو گے ان کو سرکاری کرمچاریوں کی سبیدہ دو گئے ان کی دیکھ ریک کے لیے سرکشا کرمی لگاؤ گے تو کتنا خرچہ آیا گا معلوم ہے ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے تین لاکھ پینسٹ ہجار کروڑ روپے پاگل بنا رہا ہے اس دیش کو اس دیش کے نوجوانوں کو اکل نہیں ہے پڑھے لکھے لوگوں کی مانسکتہ تم نے بدل دی ہے ان کی سوچنے سمرزنے کی سکتی ختم کر دی ہے ہندوستان کے بجٹ کا ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے گھوس پیٹیاں کھلانے میں جائے گا گھوس پیٹیوں کو رکھ کے کھلانے میں جائے گا تو کسی آدمی کی پاگلپن کو اور اس کی سنک کو پورا کرنے کے لیے اس دیش کو برباد کرنے کے لیے سکتے جائے اور سارے لوگ ان کا ساتھ دو اور جو ساتھ نہیں دے گا وہ دیش دروہی ہو تو جو اتنا پاگل ہے کہ دیش کی بربادی پہ خوش ہوکے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے ہم نہیں روکنا ہے اس کو لیکن آپ ایسے دیش کو برباد کروگے ہندو مسلمان سب کو گریب آدمی کو بھگانے کی یوجنا بناوگے اور کاغج مانگوگے سب سے اور جو کاغج نہیں دکھا پائے گا اس کو اس دیش سے بھگا دوگے تو یہ تو ہم لوگ برداست نہیں کریں گے تو اس لیے اس کے ایک آرثیت بکش کو بھی سمجھنا جروری ہے کیا اس دیش کی جنتہ جو گریبی بھخمری سے جوج رہی ہے وہ ساڑھے آج بتائیے ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے تو ہندوستان کے کسانوں کا کردہ آپ معاف کر سکتے ہیں ان کی جندگی میں خوشالی لاسکتے ہو جو اپنے دیش میں لوگ آتمتیا کر رہے ہیں اس کی چنتہ نہیں ہے تمہیں تم کرے اور تین کروڑ لوگوں کو ہم نکال کے گھس پیٹھیا دیش ہندوستان میں ایک الگ بنائیں گے اس میں گھس پیٹھیا لوگوں کو رکھیں گے اور تین کروڑ لوگوں کو بیٹھال کے کھلائیں گے ہندوستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے اور ساڑھے تین لاکھ کروڑوں پر ان کے اوپر خرچ کریں گے تو اس لیے آج ہم لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا یہ کہ ہندوستانی کو جو اس دیش کے بارے میں سوچتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ سب کچھ کیا کہ آپ کی جندگی کے واسطلک مددوں سے دھیان ہٹانے کے لئے کیونکہ ہر مورچے پر یہ سرکار فیل ہو چکی ہے اس لیے انہوں نے یہ نرسی اور سی ایوی کی نوٹنگی کی ہے کہ آپ بیرودگاری کی بات نہ کیجئے آپ اسکشہ کی بات مت کیجئے آپ مہنگائی کی بات مت کیجئے آپ پیار پیٹرول کی بات مت کیجئے آپ جی ڈی پی کی بات مت کیجئے آپ مہیلہ آپ ہندوستان کی بدحالی کی بات مت کیجئے اور اس لیے یہ سی اے بی این آر سی ہندو مسلمان یہ لے کے آگئے ہیں لیکن یہ پورا پورا یہ دیش کس بربادی کی اور جا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس لیے میں اس دیش کے لوگوں سے اپیل کروں گا اپنی آنکھیں کھولو اپنے دماغ کے تالے کھولو چیزوں کو پڑھو سمجھو جانو اپنی بربادی پر خود سے ہستاکچر مات کرو سر ایک سوال یوپی سے ڈی جی پی نے کہا یوپی کے اوپیسے میں کی پولیس نے ریشن کاریوں پر ایک بھی گولی نہیں چلائی ہے لیکن دو دن پہلے ویڈیو کانپور سے آتا ہے اس میں پولیس خود گولی چلا رہی ہے تو جو سولہ سترے جو موتیں جو یوپی میں ہوئی ہیں وہ موتیں کیسے ہوئیں جب پولیس نے گولی نہیں چلائی نہیں ایک نہیں انیک موتیں ہوئی ہیں اور کس طریقے سے پولیس والے لاتھیاں بھاج رہے ہیں گولیاں چلا رہے ہیں جامیاں میں گھس کے مار رہے ہیں لڑکوں کی آنکھیں پھوڑ دے رہے ہیں گلز ہاسٹل میں گھس کے لڑکیوں کو مار رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اتر پردیس میں اتر پردیس میں کھلے آم گولی چل رہی ہے لوگوں کو دوڑا دوڑا کے مارا جا رہا ہے ہو رہا تو اس لیے اس پورے گھٹنا کرم کو کھلے آنکھوں سے کھلے دماغ سے سوچنا سمجھنا پڑے گا اور کیا ہم اپنے بربادی پر خود ہستاکشر کرنے جا رہے ہیں یہ سوچنا پڑے گا اس لیے نرسی ایک بہت ہی خطرناک قانون ہے اور اس دیس کے گریبوں کے خلاف ہے جن لوگوں کے پاس کاغذ نہیں ہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سب کے خلاف ہے مزدور ہو پرواسی ہو کیرل سے آیا ہو راجستان سے آیا ہو ہریانہ سے آیا ہو یوپی سے آیا ہو بیہار سے آیا ہو تیس تیس چالیس چالیس سال پہلے جو لوگ آئے ہیں اگر ان سے اکہتر کے پہلے کا پرمار مانگ لیا جائے گا تو نہ ان کے اپنے راج میں کوئی ریکارڈ ملے گا نہ دلی میں کوئی ریکارڈ ملے گا تو وہ کہاں جائیں گے اور آپ کہہ رہے ہو پرمار مانگنے کے چکر میں ایک آدمی اگر مان لیے کیرل سے آکر بسا ہوا ہے دلی میں تو دس چکر تو کیرل لوڑے گا خلی اپنا کاغذ بنوانے کے لیے تو اس لیے آج جرورت اس بات کی ہے کہ سب ایک جھٹ ہو کر ایک سور میں اس بات کا ویروت کریں اور کہیں کہ کسی بھی حالت میں ہم کو سی اے بی اور این آر سی منجور نہیں ہے کسی بھی حالت میں ہم اپنے بھارتی ہونے کا ثبوت نہیں دیں گے تم ہمارے پرکھوں کا اپمان نہیں کر سکتے ہو تم ہم سے ہماری بھارتی ہونے کا ثبوت نہیں مانگ سکتے ہو یہ حق تم کو کسی نے دیا نہیں ہے تم کو جو جمعے داری دی گئی ہے اس کو پورا کرو مہنگائی کم کرو اس دیس کے اندر بیروجگاری کم کرو کالا دھن لاؤ پندرہ لات دینے کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو کسان کا فصل کا دام دو کرجے ان کے ماف کرو جو کام تمہارا ہے اس کو کرو ماتوں بہنوں کو سرکشہ دو یہ نوٹنکی بند کرو اور اس دیس کو برباد کرنا بند کرو موسیقی موسیقی